چاہتا ہوں بے بار بولیے بے لوز بولیے جب مجیدوں میں ممبروں پہ آپ ٹھہریں گے تو آپ بے خوف بولیے گا یقینا اللہ سبحانہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں ہمیں ان اہلے خیروں سے نہیں ڈبنا چاہیے یہ موڈی بودی سے نہیں ڈبنا چاہیے ہمیں بے بار بولنا چاہیے ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اس نے کہا کہ ہم نے چھے دنوں میں زمین اور دھکان نے ہمیں چھوا تک نہیں ہم ایسے بہترین بروردگار کے عبادت کرتے ہیں اور میں بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں مجھے زیادہ بولنے نہیں آتا میں بڑے بڑے عالموں صاحب بیٹھے ہوئے ہافیزہ ہیں میں انوار الحدا میں بچپن میں پڑا تھا مدرسے میں سوٹے رینے مدرسے سے بھاگ گیا تھا میری بڑا ہی چھوٹ گئے اور میں آج کے افسوس کرتا ہوں اور میں بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں ان حافیزوں کو جن کے آج قرآن ختم ہوئی اور میں ان لوگوں کو بچوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں پڑوں کی لگا کر جب ہم پڑھتے تھے پجر میں پجر کی نماز سے پہلے ہم پڑھتے تھے میں بھی پجرہ پارے حفظ کر رہا ہوں الحمدللہ اور عالم پورچ بھی کر رہا ہوں تقریبا 18 سال پہلے قرآن اور حدیث کو چھوڑیا یہ دنیای زندگی میں جو ہے نا آواری جندگی میں جو ہے میں مختلع ہو کر تو پھر اچانک سے میرے والد صاحب کا انتخاب ہوا تھا دس بارہ سال پہلے جب میں ان کی مطلبت کے لیے جب قرآن کھولی پڑھنا جب شروع کیا تو ناجرہ تک بھی میں بھول گیا تھا تو میں تقریبا جو ہے نا دس اتقاب کا اس کے لیے ناجرہ قرآن یاد کرنے کے لیے بہت گلگل آیا اللہ کے سامنے اللہ مجھے میری میری سندھ مجھ کو دے دے جو میرے بچپن میں پڑھا تھا تو محنت کیا تھا اللہ سے میں نے بہت دعا کی جب جا کے دس بارہ سال کے بعد میں میری سندھ مجھ کو ملی کہ آج میں الحمدللہ ناجرہ پڑھ سکتا ہوں حافظ نہیں بم سکتا دنیا میں سب سے بڑا مخام تمہارا ہے نوزوان بچوں تمہارا مخام ہے انشاءاللہ تم جنت کے پہرکار ہوگے اور ہم تمہاری سربرستی میں جنت میں جائیں گے جب تمہارے ہاتھ اٹھیں گے مجھدوں میں تو ہم تمہارے دعاوں کے طلبگار ہوں گے تم پڑھتے جاؤ نوجوانوں اور بیٹیوں بچیوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا مقصد جو یہی ہے وہ قرآن اور حدیث جو تم کو اور تمہارے خاندان کو جنت میں لے کے جائے گی تمہارے بستی میں رحمت نازل ہوگی تمہارے ایک کے ہاتھ اٹھانے سے ہم نے جو ہے سہد یادی کے دعائے لگنے سے ہم بھی شہد مند رہیں گے اور ہماری بستی میں رحمت برکت نازل ہوگی خدا آفیس